اسلام علیکم ناظرین میتا رسانی جندے رو وزدے رو اور آج جڑی فلم لیا کے میں تو آڈیا سے جڑ توفہ لیا کے آیاں اس فلم دانا وی توفہ ہے بڑی زبرتاس فلم ہے دو ستمبر انیسو اٹھاسی بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک میزیکل پلس ایکشن فلم رنگین پنجابی فلم ہے اس فلم دانا اے توفہ اس فلم دا میزیک بڑا شندار یا گے چال کے تو اندستان گائے دی گانے کیوں سپر ہیڈسن اس فلم دے دا کارن سلطان رئی نادرا نیلی نغمہ آلیا آبدالی اسماعیل شاہ التاف خان رنگیلا زمرد تنظیم حسن اس فلم دے دا کارن داؤد بٹ اس فلم دا جڑا میزیک کے بڑا ہی شندار ہے اور اس دے جتنے گانے اندھے جتنے گانے اندھے سپر ہیڈن اور انہ چو تیرے عشق نے کم لی کار چھڑیا حسن مکھڑے توں لاکے نکاب آگیا میں ہاں سوہاگن ایک رات دی توں میرا رانجن ایک رات دا اکھیاں جدو ملیاں تے ماری گئی میں اس طلابہ اس فلم دے جتنے گانے سن بڑے سپر ہٹ سن اور نادرہ نے اپنی زندگی دا بڑا ہی بہترین رول کیتا ہے اس طلابہ التاف خان دا جڑا کام میں میں سمجھ دا التاف خان دے کیریئر دی بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی بہترین فلم ہے اس فلم اندھر التاف خان نے شاہ نواز دا کریکٹر دا کیتا ہے جڑا اپنی بیوی دے نال بہت پیار کر دے اور اس سے مرد دو بات وہ گم پلانواز سے کوٹھے دے جانا شروع کر دیں دے اور اسی ملاقات زمرد دے نال ہوندی ہے انہی دا آپ اسی پیار ہو جاند ہے اور وہ زمرد دے نال شادی کر لیں دے اور کرنا خدا دے اندھر کے او دیکار بیٹی پیدا ہو جاندی ہے جب تو بیٹی پیدا ہوندی ہے تے شاہ نواز میں اپنی گلتی دا احساس ہوند ہے کہ انہیں کتنا جڑا نہ غلط کام کیتا ہے وہ ہوند ہے اور آگے اپنی تیت اپنی بیوی نو کار لے کے جانا چاہتا ہے لیکن تو اندھر پتا ہے جڑی ہوتھے دے نائکہ ہوندی ہے بیٹیاں تے انہواز تے بورت وڑا توفہ ہوندی ہے کہ کوئی نائکہ کس رانا چاہ سکتی ہے کہ اس دے عمر بھر دی کمائی ہو دیا تھو چلی جائے یا زہے ہو جائے خیر آپس ہی نا دی لڑائی ہوندی ہے گنڈے اندر ٹکراہ ہوند ہے تے الطاف خان دے تو قتل ہو جاند ہے اور اس حملے دے دوران زمرت بھی ماری جاندی ہے پولیس اس نے گرفتار کار لیندی ہے اور عدالتی مقدمہ چلتا ہے شاہ نواز نو عمر قید دی سزا ہو جاندی ہے تنظیم اصن نے اس فلم دے اندر الطاف خان شاہ نواز دے سالے دا کریکٹر ادا کیتا ہے جدو شاہ نواز نو عمر قید دی سزا ہو جاندی ہے تو اپنی تھی اپنے سالے دے والے کرنا چاند ہے پر او دس سالہ انکار کردن دا کسے توائف دی بچی نو اپنے کار بچ نہیں رکھا گا مجبوراں شاہ نواز نو اپنے دو سعید اللہ اسکشمیری دے والے اس بچی نو کرنا پہ جاند ہے اور سعید اور بچی لے کے ہیرہ بڑی آن دے اور نائکہ دے والے کردن دے یعنی کہ بچی دوبارہ ہیرہ منڈی پہ جاندی ہے تنظیم اصند دے دو پتر اندین خیر وقت گزر دے سب جوان ہو جاندین عابد علی تے اسماعیل شاہ پراہ اندین عابد علی بڑا پراہ تے اسماعیل چھوٹا پراہ اندین جیڑے تنظیم اصند دے پتر اندین اور شاہ نواز دے سالے دے بچی اندین عابد علی تے بیوی آلیہ ہوندی ہے اور جڑی نیلی ہوندی ہے اور دے سالی ہوندی ہے یعنی کہ عالیہ تے نیلی شاہ نواز دے پہلی بیوی چھو ہوندین جیڑیاں تنظیم اصند دے کول ہوندین خیر سب جوان ہو جاندین عالیہ عابد علی تے بیوی ہوندی اور نیلی اور دے سالی ہوندی یعنی کہ او دو پینا شاہ نواز دے پہلی بیوی چھو ہوندین عابد علی ہیرہ مڈی جاندہ ہے اور ہیرہ مڈی انہوں شمہ بائی دنال پیار ہو جاندہ ہے اے شمہ بائی وہ ہندی ہے جیڑی کے شانواز دی بیٹی ہندی ہے زمورتی جی ہندی ہے اور وہ خیپال کے جوان ہندی ہے نادرہ نے شمہ بائی دا کردار دا کیتا اور نادرہ نے بڑا ہی شاندار کم کیتا ہے اس ون دن در سلطان رہی نے بلو بدماش دا کریکٹر دا کیتا جیڑا یہ بہت بڑا بدماش ہندہ ہے جیڑا عابد علی نے شمہ بائی دنال پیار ہو جاندہ ہے وہ پیار دا اقرار کردہ ہے لیکن شمہ بائی انکار کردن دیئے جیڑا عابد علی ہیرہ مڈی جانا شروع ہو گیا ہے جیڑا اسماعیل شاہ ہندہ ہے وہ آندہ ہے اور نادرہ دنال پیار دا پیچھا پا کے اپنے پیار دا قصہ ہمیشہ لے ختم کردن دا اور جیڑی لیلی ہندی ہے وہ اسماعیل شاہ دنال پیار کردی ہے جیڑا نادرہ نو پتہ چلدہ ہے کہ اسماعیل شاہ تے نیلی نیلی جیڑی ہے اسماعیل شاہ نو پیار کردی ہے اور دھرمیان چاڑ جاندی ہے اور اچھے انٹری ہندی ہے سلطان رائی دی سلطان رائی تے نادرہ آپس ایک دوسرے دنال پیار کردن بلو بدماش نی چاندہ کہ شمہ بائی مجرہ کرے اور نچے وقت گزردہ ہے بلو بدماش لڑائی کردہ ہے پھڑے کردہ ہے اور ایک پھڑے دے سلسلیچ اور جیل چلا جاندہ ہے جی دے اندر سلطان رائی دی ملاقات شہنواز دنال ہندی ہے تو شہنواز جڑان دے انہوں اپنا پتر بلا لیندہ ہے اور آپسی جی ایک دوجہ نال بہت پیار کردن ایک دوجہ تا خیار رکھدن شہنواز تے بلو بدماش جیلو کٹھے رہا ہندن دن اور شہنواز جیل دوبار آکے اپنے تین انتلاش کردہ ہے اسماعیل شاہ تے نیلی دی شادی ہو جاندی ہے تے ہو جاندی ہے تے شمہ بھائی آکے مجرح کردی ہے ادھر الطاف خان شہنواز اپنی تین انہوں تونڈ رہا ہندہ ہے اور اس دوران دشمن حملہ کردن دن بلو بدماش انہوں نے ٹکرا جاندہ ہے بلو بدماش ہی لڑدہ ہے اور اس حملے دے دوران شمہ بھائی اپنے پہ وہ الطاف خان نو بچاندے ہوئے اپنی جان دے دن دی ہے بڑا اچھا میوزک ہے بڑی شندار فلم ہے یا فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو اسی جا کے ویگ سکتے ہو اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل دے لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پھر نیکس ویڈیو تک راب راکھا